ناظرین یہ مسدس حسین اور درس قربانی صرف اس مقصد سے لکھا ہے کہ چودہ سو سال کی قربانی جو امام حسین علی مقام نے انسانیت کی بقا کیلئے دیئے تھا اس سے ہم آج کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں اسی زیل میں میں نے چند بند کہے ہیں ملازہ فرمائیے کہ تُو نے انسان کو غفلت سے جگایا ہے حسین تُو نے حق بعد پہ سر اپنا کٹایا ہے حسین تُو نے خود مر کے ہمیں جینا سکھایا ہے حسین ارے تُو نے اسلام کی کشتی کو بچایا ہے حسین تُو نصر دیتا تو اسلام فنا ہو جاتا پوتا سفیان کا خود راہ نمہ ہو جاتا تُو نے آدم کی خلافت کو بچایا ہے حسین ارے تُو نے احمد کی رسالت کو بچایا ہے حسین تُو نے موسیٰ کی جلالت کو بچایا ہے حسین اور تُو نے حیدر کی ولایت کو بچایا ہے حسین ارے تیرے احسان سے رسولوں کی رسالت باقی مرحبا مرحبا حیدر کی ولایت باقی تُو نے زہرہ کی سیادت کا بھرم رکھا ہے اپنے سر دے کے شہادت کا بھرم رکھا ہے سارے عالم کی قیادت کا بھرم رکھا ہے حق تو یہ ہے کہ امامت کا بھرم رکھا ہے حق تو یہ ہے کہ امامت کا بھرم رکھا ہے تیرے ہر عزو پہ سب اہلِ زمان آزاں ہیں تیری قربانی پہ یہ عرض و سمان آزاں ہیں اور تیرا پیغام زمانے کو صدا دیتا ہے درد کے بدلے یہ زخموں میں مزا دیتا ہے حق پہ آچائے تو مرنے کی دعا دیتا ہے اور تابد زندگی دینے کی دعا دیتا ہے لیکن پیغام کیا ہے امام آلی مقام کا کہ تابد زندگی دینے کی دعا دیتا ہے ہے یہ پیغام کہ تلواروں پہ چلنا سیکھو اور صبر کی تیخ سے باطل کو کچلنا سیکھو ہو اگر آلی مقام کربلاق سے آواز دیتے ہیں کہ ہو اگر حق پہ تو پھر موت سے ڈرنا ہے حرام جس سے باطل کی حمایت ہو وہ کہنا ہے حرام حق پہ آچائے تو گھر بیٹھ کے رہنا ہے حرام اور بزدلی نام پہ چسپا ہو تو جینا ہے حرام بزدلی نام پہ چسپا ہو تو جینا ہے حرام عزم و حمت ہو تو ہر کام سہل ہو جائے اور وہ ارادہ ہو کہ خود موت خجل ہو جائے مرد میدان بنو حمزہ و جعفر کی طرح حوصلہ مرنے کا ہو اکبر و اصغر کی طرح اور پیکر علم بنو ساکیے کوسر کی طرح موت شیری لگے قاسم سے دلاور کی طرح اور کب لگے گی یہ کہ موت شیری لگے قاسم سے دلاور کی طرح ارے جون کے مثل ضعیفی میں جوانی آ جائے منجمد خون میں بھرپور روانی آ جائے منجمد خون میں بھرپور روانی آ جائے اور پڑھ لیا کلمہ تو پھر کلمے کی توقیر بنو کربلا سے آج بھی صدا آتی ہے کہ پڑھ لیا کلمہ تو پھر کلمے کی توقیر بنو دشمن حق کے لیے پاؤں کی زنجیر بنو ہو وہ کردار کے اسلام کی تنویر بنو اور تم وفاداری میں عباس کی تصویر بنو تم وفاداری میں عباس کی تصویر بنو ارے حق کی راہوں میں بڑھو خبِ الٰہی لے کر حق کی راہوں میں بڑھو خبِ الٰہی لے کر آگ میں کوت پڑھو پرچمِ غازی لے کر آگ میں کوت پڑھو پرچمِ غازی لے کر کوئی شیطان تمہیں ہرگز نہ ڈرانے پائے سرخ رو رہنا کوئی سر نہ جھکانے پائے راہ حق سے کوئی ظالم نہ ہٹانے پائے اور نقش اسلام کے باطل نہ مٹانے پائے اور بھوک اور پیاس کی راہوں سے گزرنا ہوگا اے میرے ماتمداروں بھوک اور پیاس کی راہوں سے گزرنا ہوگا تم جو مسلم ہو تو اسلام پہ مرنا ہوگا گر جوان بیٹے کے لاشے سے گزرنا ہو تمہیں عویت بازو کے لاشے پہ بھی جانا ہو تمہیں اور ششماہی کی میت کو اٹھانا ہو تمہیں کند خنجر سے گلا اپنا کٹانا ہو تمہیں عالی مقام فرماتے ہیں کہ کند خنجر سے گلا اپنا کٹانا ہو تمہیں ارے ہر گھڑی مرضی معبود پہ چلتے رہنا شکر اس خالق کونے ان کا کرتے رہنا مرحبا مرحبایں فاطمہ کے نور نظر کیا بیان ہوں تیرے عصاف اے حیدر کے پسر احمد مرسل آزم کی رسالت کے سمر تیرے عصار کے قائل ہیں سوی جن و بشر صاحبِ سیف و قلم حق کے ولی تجھ پہ سلام صاحبِ سیف و قلم حق کے ولی تجھ پہ سلام اور تجھ سے ملتا ہے ہمیں نورِ علی تجھ پہ سلام اور حق پرستی کا سبق جس نے تیرے در سے لیا ساری دنیا کے شیعاتین کو چیلنج کیا سرخ و روح ہو کے رہا شان و شرافت سے جیا مقصدِ حق کے لیے جام شہادت کا پیا ارے اس کی نظروں میں کبھی جبر سمایا ہی نہیں سر تو کٹوا لیا پر سر کو چھکایا ہی نہیں اور جو عالی مقام کا پیغام تھا کربلا میں جو پیغام انیس سو ستر کی دہائی میں ایران نے لیا اور خاصتوں سے آقاِ خمینی نے کہ کربلا سے کیا درست ملتا ہے اس کو میں نے مقتے کے بند میں ارز کیا ہے کہ برنی واقف ہے جہاں حق کے رضاکاروں سے اور دین باقی ہے فقط دین کے مددگاروں سے آ گیا وقت تو ٹکرا گئے تلواروں سے اور بازیاں لے گئے بیعت کے طلبگاروں سے بازیاں لے گئے بیعت کے طلبگاروں سے عزم و ہمت سے لیا کام حسینی بن کر عزم و ہمت سے لیا کام حسینی بن کر اور چھا گئے سارے زمانے پہ خمینی بن کر